علم جتنا زیادہ ہوگا زور اتنا زیادہ لگے گا عمل جتنا زیادہ ہوگا زور اتنا زیادہ لگے گا باقی تو اس نے کہی پہ زور تو آنا تو اس نے ادھر ہی ہے نا جدھر مال ہے جدھر کچھ ہے آئے گا تو ادھر ہی نا چھیننے کے لیے جتنا عمل زیادہ ہوگا زور اتنا زیادہ مارتا ہے اس لئے ذریعے ایک کی نسخ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب اللہ بچا لائے میرے اللہ میں نے بچا لائے میرے اللہ مجھے اس کتے سے بچا لائے تو پھر وہ خود خود ہی قرآن ہے خود کہتا ہے والا اغوی انہم اجمعین کسی کو نہیں چھوڑوں گا اجمعین سب کو گمرہ کروں گا لیکن پھر آگے خود ہی کہتا ہے اللہ مگر عبادہ کا منہم المخلص جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پہ میرا کوئی زور نہیں چلے گا خود ہی کہہ دیا خود ہی ہاتھ کھڑے کر گیا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں اخلاص والے ہیں ان پہ میرا زور نہیں چلے گا باقی نہیں چھوڑوں گا کسی کو اس لئے عزرت مخلص ہو جائیے اور پھر اپنے اللہ نے بکاری ہے اعوذ باللہ من الشیطان الردی اور جس کو میرا اللہ بچائے اس کا بگاڑ کوئی کچھ نہیں سکتا حضرت جو خود بچنا چاہے اس کے لئے ہزار راستیں ہیں جو خود ہی نہ بچنا چاہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے اس لئے درست میں اللہ کے حضور دعا کروں گا اللہ ہمیں بچنے والی سوچ اتا کر دے اس وقت بارال بچنے والی سوچ ہے اللہ ہمیں بچنے والی سوچ اتا کر دے اس وقت بچے اس وقت تو پوری جاریں گے من الشیطان الرجیب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنو لا تتبیو خطوات شیطان ایمان والو شیطان کے راستے میں چلو لا تتبیو خطوات شیطان نہ اتبا کرو نہ چلو کیوں نہ چلو انہو لکم دو مبین کیونکہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے جب حضرت آدم علیہ نبی جیناعی صلات و سلام کو زمین پہ تصریف لے جانے کا حکم ہوا سارا معاملہ بنا اور جناب آدم اللہ نبی جیناعی صلات و سلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جو اس کو مقام و مرتبہ تھا اٹھن گیا وَسْتَكْبَرَ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ تو پھر اس نے اللہ کی بارگاہ میں کیا کہا کہ رب کریم مجھے آدم کی وجہ سے جنت سے نکال رہا ہے مجھے یہ مقام و مرتبہ آدم کی وجہ سے چھینہ گیا نا تو اگر میں جنت میں نہیں نہ رہا تو اب جانے میں ان کی اولاد میں سے بھی کسی کو نہیں دوں گا اس لیے کیا کیا گئے اِنَّهُ لَكُمْ اَدُوْمُ بِي مَفْقُلَا دُشْمَلَ اس نے اس دن کہا تھا اگر میں جنت میں نہیں رہا آدم کی وجہ سے تو اب جانے میں ان کی اولاد میں سے بھی کسی کو نہیں دوں گا ان سے اس طرح کے کام سرزت کروانگا کہ یہ جنت کے حق دار جنت کے مستحق نہیں رہے گا کھلا دشمن ہے لیکن حضرت جی نہ ہم نے قرآن پڑھا نہ ہم نے قرآن کھلا تو جس کے لئے اللہ کہہ رہے ہیں کھلا دشمن ہے ہمارے اسے یرا نہیں اسی کی مانتے ہیں اسی کی سنتے ہیں روسی کے راستے پہ چلتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں وہ جو دل میں بار ڈالتا ہے کچھ ایک کی نہیں کرتا کہ یہ بات کے ذر سے آئی ہے یہ بات عمل کرنے والی ہے بھی کہ نہیں اس بات پہ چلنا بھی چاہیے کہ نہیں خامن کے دل میں ڈالا دیبوڈین اتلا اس نے کچھ بھی نہیں سوچا دے دیا بیوی کے دل میں ڈالا مانگے دیکھو طلاق کہ نہیں دے رہنے یہ دن آل اس نے بھی کچھ نہیں سوچا اس نے بھی کہا دے دے ایسے کر ایسے کر ایسے کر ایسے کر تو یہ تو عزیز جی ان کے لئے ہے کہ جو بچنا نہیں چاہتے لیکن جو بچنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کہتا ہے میں ضرور بچاؤں گا یہ تو ان کے لئے ہے کہ جو بچنا نہیں چاہتے ہیں جو چال لی اس کے جو فیصلہ کر چکے ہیں کہ چلنے اس کے راستے پہ لیکن جو بچنا چاہے حضرت سیدنا امام حسن مجتبار رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں جو ایک بار صدق دل سے یہ صرف ایتھو نہیں ایوی نالو یہ نہیں یہ کچھ اور کہہ رہا ہو یہ پڑ رہی ہو آپ فرماتے ہیں جو صدق دل سے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑے گا تو اللہ اس کے اور شیطان کے درمیان دس ہزار پردے حائل کر دے گا دس ہزار صدق دل سے یہ ایتھو نہیں چاہتے ہیں دل بھی ساتھ ہو جو صرف ایک بار اللہ سے پناہ مانگے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی فرمائے اللہ دس ہزار پردے درمیان میں حائل کر دے گا شیطان کے اور اپنے مندے کی جو بچنا چاہے سچے دل سے اپنے اللہ کو پکارے اور پھر جس کو اللہ بچائے اس کو کون گمرا کر سکتا ہے اس کا پھر کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے دیکھنے ہم پکارتے نہیں اور امام ابن جوزی نے بھی کمال دکھا آپ فرماتے ہیں تو اپنے کسی دوست سے ملنے چلا گیا جب تو اس کے دروازے پہ پہنچا تو اس کے دروازے پہ ایک خوفناک سا کتہ بیٹھا ہے اب وہ تجھے اندر نہیں جانے دے رہا جب تو اندر جانے کی کوشش کرتا ہے وہ تجھ پہ وہ تجھ پہ بھونکتا ہے وہ تجھ پہ جھپٹتا ہے ٹھیک ہے اب تو کیا کرے گا اس کتے سے جھگڑے گا تو تو جھگڑی نہیں سکتا تو اس کا آسان سا طریقہ ہے تو اپنے دوست کو آواز دے جس کے تو گھر آئے وہ جب باہر آئے گا وہ ہی کتہ جو تھوڑی دیر پہلے تجھ پہ جھپٹ بھی رہا تھا تجھے کاٹنے کی پوری کوشش کر رہا تھا اس نے صرف ایک بار اس کو کہنا ہے بیٹھ آرام سے کیونکہ وہ اس کا مالک ہے کتے کا وہ ہی کتہ اس کی شاری حالت بدل جائے اس نے آرام سے زمین پہ بیٹھ جانا ہے تجھے کچھ بھی نہیں کہیں گا تو اس سے کیوں لڑتا ہے تو اپنے اللہ کو بھکار تو اپنے اللہ کو کہیں تو اپنے اللہ کی بارگامی ارز کر اور ارز کس طرح کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کبھی بھکار تو صحیح کبھی حجد دل سے یہ تو شیطان شیطان کا رولہ ڈال رہی سارے رولے تو بھول جائے گا اور پھر بڑے بڑے بزرگوں پہ اس نے بڑی بڑی کوششیں کی لیکن جس کو اللہ نے بچایا یہ پھر اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکا خود کہہ رہے خود کہتا ہے وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کسی کو نہیں چھوڑوں گا سب کو گمراہ کروں گا وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کسی کو نہیں چھوڑوں گا مصبعی پہ بھی پورا زور لگاؤں گا کیونکہ مجھ پہ دو بڑا زور میں آپ کو کیا بتاؤں بس بعض دفعہ تو بالکل قریب لیکن وہ پھر کرم کر کس طرح نکالتا ہے جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں جمعہ کا دن ہمیں مندہ بے جھوٹ بولیں سے بیٹھا نہیں چھوڑوں گا